26 جنوری گھٹن دوس کے عوصر پر تاج پہلے استیواری پور میں ایک جلسے کائزن کیا گیا جس میں سماسیوی خالد نیاز دوارہ جھنڈا روہن کیا گیا کارکرم میں پپرا پورو محلے کی حافظ عرفان اللہ دوارہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لکھ کر ایک نئی مشال پیس کی پروگرام کے ادھکستہ حاضی عمران اللہ نے کیا پروگرام میں خاص طور میں سے سہر قاضی مفتی ولی اللہ مولانا عبداللہ مولانا عطیق الرحمن قلیم موجود رہے ان سب ہی حضرات نے اپنے سمبودھن میں مسلمانوں کو قرآن و حدیش کی روسنی میں اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا پروگرام کا ایوجن محن الدین انساری حاضی اقبال محمد حارس محمد شاہد تاج الدین آدھی نے کیا اس موقع پر کمر عالم حاضی شہید زما حاضی زہیر حاضی عبدالقادر ماسٹر محمد شاہد سمیم الدین انوارول حشن خالد رضا و سہر کے انگڑمانے لوگ موجود رہے اس سمبند میں گورکپورنیوز سے بات کرتے ہوئے محن الدین انساری اور قرآن کے لے خاک حافظ عرفان اللہ نے کہا محن الدین انساری کے سمجھنے کا حاضی زمانے سے جب شادی ہوئی تک مکہ میں دلو گھوٹر میں ایک نائجیجہ کے لقی پرانشی کیوں بہت خوش ہوئی اپنے اممہ بارچہ کو بتا دیئے ہاتھ میں آرہا ہاتھ میں جانتا ہے اور اس بات میں اس کے ساتھ میں بتایا کہ اس کا ساتھ نائجیجہ زمان کا تھا عربی زبان کے اندر تلاوت کر لینا تو آسان ہے غروب کی ادائی آسان ہے لیکن اس کا دھروں میں آرہم یہ ہے کہ دردس آدمی ہیں تو نو آدمی ہندی تو بن سکتے ہیں لیکن عربی کے حضور سے چانتاری نہیں ہے یہ ہے کہ گھروں میں بڑھتے ہیں کہتے کیا ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں معلوم یہ ہو گیا ہے مدارس کو ہی سمجھا جائیں گے کلام اللہ کی خدمت ایسے کی جائے گے جس کے بعد جس کا کوئی مرحلہ نہیں ہے ہر انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسانی زندگی کی صرف تین ہی مرحلے ہیں ایک مرحلہ وہ ہے کہ ایک بھون پانی سے اللہ رب اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ہاتھ پیر آنکھ ناکھ کان دل دماغ دیکھا کسی وہ کچھ نہیں بتا کے کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا میں آئے یہاں دیانے کے بعد اللہ نے ہم کو روح دی اور مچی کا جسم دیا اس کے در یہ ہماری علاق کی سمیداری یہ دی ہے کہ کیاہر ہو جاؤ بن جاؤ ایک مرحل آنے والا ہے کرونہ سال کے دل دیگی کا اگر بن کے جاؤ گے وہ سور جاؤ گے اور اگر بھگا جاؤ گے تو جہنم کی ہاتھ سے محجب دینہ ساری ڈاڑھ ہم رہے ہیں آپ جانتے ہیں چھپی جنوری گھر سانت تھی دوستاتی نے آئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے نو بھی جنڈا روحڑ کیا گیا اس کو قلید نیا صاحب نے سوک کیا تھا اس کے بعد یہ پورا آپ ہم لوگوں نے دینی جلسہ رکھا گیا ہمارے محلے کے فان اللہ صاحب جو حاجی اور حافظ اور گورنمنٹ سے ریٹائر گئی یہ جو ہے جب ریٹائر ہوئے اور ان کے پہلے بھی ان کے دل و دماغ میں تھا کہ قرآن صدیق کو اپنے ہاتھوں سے بکھ رہے ہیں لیکن وہ ریٹائر جب ہوئے ہیں تو انہوں نے جو ہے ڈھائی سال میں آٹھ سو چیالیس پیش کا صفحہ کا انہوں نے مکمل کیا تو ہم لوگ ان کی حمت اب ضائع کے لیے سوچا گیا کچھ پوراں دینی کر دیا تو آس سلسلے میں یہ پوراں ہوا ہے تمام سے مولانا لوگ بھی آئے تمام سے نات کلام پاک ہوا ہے نات سریق ہوا ہے اور سب کی تقریر ہوئی دعا ہوئی اس میں بعد کچھ آنے نے کا پوراں نہیں چلا اس کے بعد ہم لوگ اس کو اتم کیا کے دعا کے ساتھ لیے ہمارا نام ہے عرفان اللہ میں دو ہزار سترہ میں سیڈیو آفس ہوتا ہے نا سیڈیو آفس ہوتا ہے وہ اس کا بلاگ پپرائش ہے وہ ہی سے میں ریٹائر ہوا ہوں دو ہزار سترہ میں ریٹائرمنٹ میںi یہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا ہے سمجھ ملا کہ اس مقدس کام کو بھی کرنا چاہیے آئیس سال لگا ہے اور میں نے قرآن صرف اللہ کی رضا کے لئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو سب کی کامیابی اسی میں رہے گی مقصد صرف نام نمو سے نہیں تھا اتنا دن سے لکھ رہے تو کچھ دکتیں بھی آئے ہوگی پرسانی بھی آئے ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم رہا کہ دکتیں کچھ بھی نہیں آئیں میں قرآن پاک کا جب آٹھناو پارہ لکھ لیا تب اس وقت میں حج پر چلا گیا دو ہزار و نیس میں میں نے حج کیا ہے اور جب وہاں سے پھر جب لوڈ کے آیا تو پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا تو اس کے بعد پورا ہو گیا پورا ایک مہینہ قریب ہوا پورا ہو گیا کتنا پیج پہ ہو گیا وہ آٹھ ساو آنٹالیس پیج ہے اس کو کہاں رکھیں گھر پر رہے گا کس پبلک کے لیے جیسے آؤ لوگ ہے اس کو جب اس کی درو فریڈیم ہو جائے گی سب اس میں غلطی کہیں نہیں پائے جائے گی تب اس کی چھپائی ہوگی چھپائی کے بعد جو ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس کا ہم کو کوئی روپیے پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حدیع کے طور پر دے دیں گے یہ کہیں کہ سپائیں گے کیا نہیں کم سے کم جب سب کو دینا رہے گا تو قریب مان کے چلیے کہ سو قرآن چھپے گا اچھا ایسے بہت لوگ ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج اس سے متاثر ہو پڑھے اور جب پڑھے گا تب ہی کامیاب ہوگا اور ہم سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ قرآن کو سمجھیں اور جب قرآن سمجھیں گے تب اپنے آپ کو خود سمجھیں گے ورنہ سمجھ میں نہیں آگا کہ ہم کیا ہیں